بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل پی کے برٹس اینڈ اینیملز آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کبوتروں کی تقریباً تمام بیماریاں جو ان میں پیدا ہوتی ہیں ان کے علاج کے لیے ایک بہترین نسخہ جو آنا وہ آج لے کے آئے ہوں تو یہ ایک چھوٹا سا نسخہ ہے جس سے آپ کے کبوتر زبردست رہیں گے تو بہت زبردست قسم کا نقصہ میں نے کہا آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں تو اس سے پہلے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان دوستوں سے گزارش ہے میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اس چینل میں آپ کو تمام طرح کے پرندوں کی جانروں کی بیماریوں کے حوالے سے آپ کو گائٹ کیا جائے گا ان کے خوراک کے حوالے سے آپ کو گائٹ کیا جائے گا اور ان کے علاج محلجے کے جوانا وہ مطلق آپ کو بتایا جائے گا تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں کبوتروں میں سب سے پہلے آپ کو بیماریوں کا بتا دیتا ہوں کہ کس کس بیماری کے لیے یہ جو نسخہ یہ کارامت ہے کبوتر میں جوانا وہ جو ریشہ پیدا ہو رہا ہے نزلہ زکام پیدا ہو رہا ہے نزلہ زکام کی وجہ سے ان کو سانس لینے میں جوانا وہ پرابلم ہوتی ہے اس حوالے سے یہ نسخہ بہترین ہے اس کے علاوہ کبوتروں کا پیٹ کا مسئلہ ہے میدے کا مسئلہ ہے آزمہ ٹھیک نہیں رہتا پیٹ میں کیڑے پیدا ہو رہے ہیں اور کبوتروں میں جو ان فرٹیلٹی آتی ہے اور جو کبوتر انڈے نہیں دے رہے یہ تمام تقریباً تمام ان بیماریوں کے لیے یہ نسخہ بہت ہی زبرداست ہے یہ نسخہ کیا ہے صرف سیب کا سرکہ ہے آپ نے سیب کا سرکہ لانا ہے اور اس کو اپنے کبوتروں کو جوانا وہ استعمال کروانا ہے جس سے ان تمام بیماریوں سے جوانا وہ آپ کے کبوتر محفوظ رہیں گے اگر ان میں یہ بیماریاں موجود ہیں تو وہ دور ہو جائیں گے اب اس کو دینے کے طریقہ میں جو آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو دینے کے جوانا وہ استعمال کروانے کے دو طریقے ہیں سب سے پہلے آپ ان کو پانی میں جوانا وہ سیب کا سرکہ جوانا وہ پانی میں بھی ڈال کے دے سکتے ہیں پانی میں کیسے ڈالنا ہے آپ نے دو لٹر پانی میں ایک ٹی سپون سیب کا سرکہ ڈالنا ہے زیادہ سرکہ نہیں ڈالنا کیونکہ اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اور وہ پانی جوانا وہ اپنے پرندوں کو پلا دینا آپ نے جیسا کہ آپ سادھا پانی دیتے ہیں اس میں آپ نے صرف یہ مکس کر دینا ہے اور ایک لٹر پانی میں آپ نے ہاف ٹی سپون سرکے کی ڈالنا ہے تو اس سے آپ کا یہ مسئلہ تقریباً حال ہو جائے گا دوسرا جو دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو دانے وغیرہ میں مکس کر کے دے سکتے ہیں دانے میں کیسے مکس کر کے دینا ہے مثال کے طور پر اگر آپ باجرہ دے رہے ہیں تو باجرے کے اوپر آپ نے ایک ٹی سپون ڈال دینا ہے ایک کلو باجرہ لینا ہے اس کے اوپر آپ نے ایک ٹی سپون سرکے کا ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے اچھے طریقے سے آپ نے ہاتھوں سے جو انا وہ اس کو مکس کرنا ہے تین چار منٹ آپ نے لگانے ہے اس کو اچھے طریقے سے اس کو مکس کر دینا ہے تو پھر وہ جو دانا آپ کا تیار ہو جائے گا وہ آپ نے اپنے بڈس کو دینا ہے تو اس سے بہت زبردست اور آپ کو جو انا وہ قیمتی جو فائدے ہوں گے وہ آپ کو حاصل ہوں گے جو کبوتر بت نہیں ڈالتے انفیٹیلٹی ہے انڈے نہیں دیتے ان کے لیے تو بہت زبردست ہے اور دوسرا ریشہ بغیرہ کے لیے بھی سانس لینے کی پرابلم کے لیے بھی بہت زبردست ہے میدے کے لیے بہت زبردست ہے تقریباً ہر بیماری کا علاج اس سیپ کے سرکے میں موجود ہے بزار سے یہ آسانی سے مل جاتا ہے آپ لے کے آ سکتے ہیں اس کو اور سستہ آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں صرف کبوتروں کے لیے نہیں مرگیوں کے لیے اور بھی جو بارڈ ہیں ان کے لیے بھی آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو امید کر دوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں